یا صاحب الزمان یا بارس قرآن اگر میرے کہنے پر زندگی گدار ہوگے اب وہ مزیر جو پسینہ باہر آئے یہ اس کا پسینہ نہیں ہے یہ اللہ کی تسبیح کے ذکر کے دانے آئے یہ جو بچوں کے لئے کمانے جا رہا ہے یہ کمانا نہیں جو میری بچوں کے لئے کمانے جاتا ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح میرا کوئی نبی اپنی امت میں تبلیغ کرنے جا رہا ہے تو عبادت کا مقصد یہ تھا زندگی ایسے گدار ہو جیسے میں کہوں اب میری گداری ہوئی زندگی وہ چاہے گزرے ہوئے لمحے جلوت میں ہو یا گزرے ہوئے لمحے خلوت میں ہو بلکل گزارو ایسے جیسے مجھے پسند آئے کیونکہ میں جلوت میں بھی ہوتا ہوں میں خلوت میں بھی ہوتا ہوں اب اگر میرے کہنے پر زندگی گدار ہوگے تو سلمان کی طرح رات کو بستر پہ سو جاؤ تو یہ سانسے لینا بھی عبادت کا ہے اور عبودر کی طرح عبادت کرو تو یہ بھی عبادت کا ہے لیکن کتنی بھی زندگی گدار ہو لیکن اگر میرے کہنے پر نہیں گدار ہوگے تو سانسے لینا بھی گناہ ہے کوئی عبادت کروگی بھی وہ عبادت کرنا گناہ ہے تو مقصدِ آیات یہ تھا کہ بندہ زندگی ایسے گدارے جیسے پروردگار آدم نے کہا سبار پڑے محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد